اور حکومت اور اپوزیشن کے درمیان نیب کے دوسرے ترمیمی قانون 2019 پر معاملہ تیپ آگئے حکومت نے نیب دوسرا ترمیمی آرڈننس اپوزیشن کے تعاون سے قانون کی صورت میں لانے کا فیصلہ کر لیا مجاوزہ بل میں سیاستدانوں اور سرکاری افسران کے خلاف نیب کے اختیارات میں کمی کی تجویز دی گئی ہے مجاوزہ بل کے مطابق نیب سیاستدانوں سرکاری افسران کے خلاف اختیارات کے ناجائز استعمال کے مقدمات نہیں بنا سکے گا ذرائع کے مطابق حکومت نے نیب دوسرا ترمیمی آرڈننس اپوزیشن کے تعاون سے قانون کی صورت میں لانے کا فیصلہ کیا ہے مجاوزہ بل کے مطابق نیب سیاستدانوں سرکاری افسران سے محصولات کے معاملات کی تحقیقات بھی نہیں کر سکے گا مجاوزہ بل کے مطابق نیب کا دائرہ اکار وفاقی اور صوبائی ٹیکس لیویز اور محصولات کے معاملات پر نہیں ہوگا محصولات پر زرہ التوہ انکوائریز تفتیش متعلقہ اداروں اور حکام کو منتقل ہو جائیں گی مجاوزہ بل کے تحت اعتصاب عدالتوں سے متعلقہ مقدمات فوجتاری عدالتوں کو منتقل ہو جائیں گے کسی حکومتی منتقل یا سکیم میں زابطہ اکار کی خیامیوں پر سیاستدانوں یا سرکاری افسران کے خلاف کاروائی نہیں کی جائے گی ملکہ رہے سیاستدان یا سرکاری افسر کے خلاف حکومتی منتقل یا سکیم سے مالیاتی فائدہ حاصل کرنے پر ہی کاروائی ہو سکے گی خیال رہے کہ نئے دوسرا ترمیمی آرڈیننس دسمبر 2019 میں جاری کیا گیا تھا اور مدت پوری ہونے پر اپریل 2020 میں ختم ہو گیا ہے